وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت اس وقت تنقید کی ضد میں ہیں اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مہنگا تیل خریدنے کے بجائے پاکستان روس سے سستہ تیل کیوں نہیں خرید رہا جیسا کہ بھارت سے میرے دنیا کے کئی ممالک کر رہے ہیں ناپدین کا گینہ ہے کہ تیل کی خریداری پر پابندی کا بہانہ کیا جا رہا ہے اور پاکستان روس سے گندوم خرید سکتا ہے تو تیل کیوں نہیں خرید سکتا یہ سوال جو گزشتہ کئی دنوں سے پاکستانی سیاست کا مہور ہے اور تحریک انصاف کی قیادت اسے حکومت پر تنقید کے لیے استعمال کر رہی ہے گزشتہ روز وزیر خزانہ مفتا اسمائل کے سینن کو دیے گئے ایک انٹرویو نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے نئے سوالات اٹھا دیئے جس پر تحریک انصاف خوب تنقید کر رہی ہے عام بات یہ ہے کہ پاکستانی حال ہی میں روس اور یوکرین سے گندوم کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے جس کی تصدیق مفتا اسمائل کے انٹرویو میں بھی ہوئی ہے لیکن اس دوران ایک اہم سوال اٹھا کہ کیا پاکستان پر روس سے تیل خریدنے پر کوئی پابندی ہے یا نہیں امریکی ٹی وی چینل سینن کی میزبان بیگی انڈریسن نے وزیر خزانہ مفتا اسمائل سے سوال کیا کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر پاکستان کو مدد کی اشد ضرورت ہے تو کیا ایسے میں حکومت روس سے تیل اور گندوم خریدنے پر غور کر رہی ہے کیا یہ بات درست ہے مفتا اسمائل نے جواب دیا کہ ہم نے روس سے گندوم خریدنے کی بات کی ہے گزشتہ حکومت نے روس سے تیل خریدنے کی بات کی تھی لیکن میرا خیال ہے کہ روس پر اس وقت پابندیاں آئے ہیں روس نے ابھی تک گزشتہ حکومت کی جانت سے تیل کی خریداری کے لیے بھیجے جانے والے مراسلے کا جواب نہیں دیا لیکن ہم نے روس اور یوکرین دونوں سے بات کی ہے ان میں سے جو بھی ہمیں گندوم دینے کو تیار ہے ہم اس سے خریدنا چاہیں گے اس پر میزبان نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ تیل نہیں خرید جائے گا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روس سے تیل نہیں خریدیں گے اس سوال پر ایک بار پھر مرتا اسمائل نے جواب دیا کہ گزشتہ حکومت نے روس کو اس بارے خط لکھا تھا جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا اب تک روس نے پاکستان کو سستا تیل خروف کرنے کی کوئی پیشکش نہیں کی اور ویسے بھی اس حوالے سے پابندیاں آئے ہیں لہٰذا میرا یہ سوچنا مشکل ہے کہ ہم روس سے تیل خرید سکتے ہیں مگر ناقضین کا کہنا ہے کہ مرتا اسمائل کے جانب سے شاید یہ وضاحت کافی نہیں تھی اسی لیے بیکی انڈریسن نے دوبارہ سوال کیا کہ کئی ممالک روس سے تیل خرید رہے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کا ہمسائے ملک انڈیا روس سے تیل خرید رہا ہے تو کیا پاکستان بھی روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے مرتا اسمائل نے جواب دیا کہ اگر روس نے ہمیں سستا تیل دینے کی پیشکش کی اور اگر پاکستان پر روس سے تیل خریدنے کی کوئی پابندی نہیں تو یقینا ہم اس پر غور کرے گے لیکن اس وقت میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہوگا کہ پاکستانی بینک ایل سی کھول سکیں تاکہ روس سے تیل کی خریداری کی جا سکے اور نہ ہی روس نے کوئی پیشکش کی ہے وزیر خزانہ کے انٹرویو پر تحریک انصاف کے سابق وزیر حماد ازہر نے ٹیوٹر پر جواب دیا کہ مرتا اسمائل کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے بینک روسی مصنوعات کی خریداری کے لیے لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھوٹ سکتے لیکن ساتھ ہی وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم روس سے گندم خریدنے کے لیے تیار ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت روس سے تیل خرید سکتی ہے اگر کوئی پابندی نہیں پینتالیس دن گزر چکے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے بھی کچھ ایسا ہی دعویٰ کیا انہوں نے لکھا کہ پینتالیس دن بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روس سے تیل خریدیں گے اگر کوئی پابندی نہیں ہوئی شیری مزاری نے کہا کہ روس سے تیل خریدنے پر کوئی پابندی نہیں ہے انڈیا سے پوچھ لیں تو پھر آخر ایسی کیا بات ہے جو ان کو روس سے تیل خریدنے سے روک رہی ہے امریکہ کے خوف کے علاوہ واضح رہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان روس سے سستہ تیل خریدنے کی بات چیت کر رہا تھا ہمات ازرباد میں ایک خد بھی منظر عام پر لے کر آئے جو تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے سے نو دن پہلے روس کو لکھا گیا تھا اور اس میں سابق وزیر آزم عمران خان کے دورہ روس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان روس سے خام تیل پیٹرول اور ڈیزل کی سستی نرخوں پر درامت کے سلسلے میں دلچسپ بھی رکھتا ہے اس خط میں ہمات ازرب نے روسی حم منصب کو لکھا کہ وہ روس کے ان حکام کی تفصیلات پرام کریں جو روس کے اداروں کی جانب سے اس سلسلے میں بات کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمات کی جانب سے تنقید اور خط شیرت کیے جانے کے بعد مفتہ اسماعیل نے ٹیوٹر پر ان کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ہمات بھائی میرا انٹرویو غور سے دوبارہ سنیں میں نے یہی کہا ہے کہ آپ کی حکومت نے خط لکھا تھا لیکن میں نے کہا کہ اس کا جواب نہیں آیا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے عمران خان کے دورہ روس کے ایک ماہ بعد تک انتظار کیا اور پھر یہ خط لکھا وہ بھی اس وقت کے جب آپ کو علم تھا کہ آپ تحریک ادم اعتماد کا ووٹ ہار جائیں گے اور یہ صرف سیاست کے لیے لکھا گیا تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے رہنماوں کی جانب سے سینین کو دیے گئی اس انٹرویو کے بعد کافی بحث کا سلسلہ جاری ہے اور سارفیں اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ سوال ایک مرتبہ پھر پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر انڈیا روس سے سستا تیل خرید سکتا ہے تو پاکستانی حکومت کیوں نہیں یاد رہے کہ انڈیا روس سے تیل خرید بھی رہا ہے اور اکیس مئی کو انڈیا کی حکومت نے تیل کی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان بھی کیا تھا گزشتہ اقتے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے کے عبدال میمن نے بھی انڈیا سے باتچیت کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ روس سے پابندیوں کے خوف کا سامنا کیے بغیر سستا تیل اور گندم کیسے خریدی جائے انہوں نے بنگلہ دیش نیوز 24 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس نے ہمیں تیل اور گندم فروغ تانی کی پیش کش کی ہے لیکن ہم پابندیوں کی خوف سے ایسا نہیں کر سکتے ہم نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ انہوں نے ایسا کیسے کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ انڈیا نے کچھ چالے دھون لی ہیں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے ان پر کوئی پابندی نہیں لگاتا ہم ایک غریب اور چھوٹا ملک ہیں اس لیے مغرب ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے واضح رہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد روسی تیل اور گیس پر انحصار ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تاکہ روس کی آمدنی کو نقصان پہنچائے جا سکے لیکن اب تک یورپی یونین اور برطانیہ مکمل طور پر روس سے تیل اور گیس کی خریداری ختم نہیں کر سکیں آسٹریلیا کینیڈا اور امریکہ روسی تیل کی خریداری پر مکمل پابندی لگا چکے ہیں لیکن یورپی یونین میں اس معاملے پر مکمل اتفاق نہیں ہو سکا یورپی یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دوہزار بائیس کے آخر تک سمندر سے آنے والے روسی تیل کی درامت مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی لیکن روسی پائپ رہنگ کے ذریعے آنے والے تیل کا استعمال جاری رہے گا اس فیصلے کی وجہ سے ہنگلی اور سلو ویکیا جیسے ممالک کی مخالفت بتائی جا رہی ہے جن کا داروں دار بھوس کے تیل اور گیس پر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا